بگ باؤس پندرہ میں ہر دن کانٹسٹنٹس کا نیا کھیل اور رن نیتی دیکھنے کو ملتی رہتی ہے شو کے اندر بہت سے کانٹسٹنٹس ایک دوسرے کے خلاف اپنی بھڑاس نکالنے میں بھی پیچھے نہیں رہتے اسی بیچ ایک ٹاسک کرتے ہوئے تیجسوی پرکاش کی طبیعت بگڑ گئی جس کے بعد ابھی نیتری کو میڈیکل مدد لینی پڑی کرن کندرہ انہیں کندے پر اٹھا کر میڈیکل مدد کے لیے لے کر گئے دراصل بگ باؤس پندرہ کے گھر میں حالی میں کیپٹنسی ٹاسک ہوا اس ٹاسک میں سبھی گھر والے جی جان لگاتے ہوئے نظر آئے کیپٹنسی ٹاسک میں گھر والے ایک دوسرے کو ٹکر دینے کی کوشش میں لگے تھے ٹاسک کے دوران مستی کے بیچ تیجسوی کے موپر پاوڈر فینکا گیا پاوڈر فینکے جانے کے بعد تیجسوی کو لگاتار خانسی ہونے لگتی ہے اس کے بعد دیرے دیرن کی طبیعت اور بگڑتی رہتی ہے اور گمبیر ہو جاتی ہے وہ بنا رکے خانسی کرتی رہتی ہیں اس کے بعد سبھی گھر والے تیجسوی کے لیے میڈیکل مدد بلاتے ہیں اور کرن اسے اٹھا کر ڈاکٹر سے کچھ مدد لینے کے لیے لے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیگ باؤس پندرہ سے جہاں پچھلے ہفتے دو سدسیہ ڈونل اور ویدی گھر سے باہر ہو گئے تھے تو وہیں ایک نیا سدسیہ گھر میں انٹری لے چکا ہے سلمان خان کے شو میں شامیتہ شیٹی کے مو بولے بھائی راجیب و داتیہ بطور وائلڈ کارٹ کونٹسٹنٹ انٹری لے چکے ہیں راجیب کو سلمان ویکنڈ کے وار میں پبلک سے انٹریڈیوز کروا چکے ہیں راجیب نے گھر میں آتے ہی عشان سے ان کی اور مائشہ کی لفت سٹوری کے بارے میں بات کی راجیب نے عشان کو سمجھایا کہ وہ اس وجہ سے اپنا گیم کھو گیا ہے وہ باہر بے وکوف نظر آ رہا ہے